اسلام علیکم 10 کلاس بیٹا ہم نے حدیث نمبر 11 پڑھ لی تھی جو کہ ہمارے سلیبس کی پہلی حدیث تھی آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 12 پہ نمبر 53 پہ یہ ہمارے سلیبس میں حدیث نمبر 2 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 12 تو آئیے اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں ازا کلتا ازا جب کلتا تو نے کہا کل کا مطلب ہوتا ہے کہنا اور تے کے اوپر زبر جو ہے تا کا مطلب ہے تم نے تے کے اوپر زبر ہو تو وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے نیچے زیر ہو تو وہ معنیس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں کلتا تو مذکر نے کہا یعنی مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے اذا جب کلتا تو نے کہا لی کے لیے صاحبہ ساتھی کا اپنا یا تیرا یوم دن الجمعاتی جمعہ انصد خموش ہو جا و اور الامام امام یختبو خطبہ دے رہا ہے فقد پس بے شک لگوتا تو نے فضول بات کی پھر دیکھیں اذا جب کلتا تو نے کہا لی کے لیے صاحبہ ساتھی کا اپنا اذا کلتا لسواہبی کا جب تو نے اپنے ساتھی سے کہا یوم الجمعاتی جمعہ کے دن انصد خموش ہو جا و الامام امام یختبو خطبہ دے رہا ہو فقد پس بے شک لگوتا تم نے فضول بات کی ایک بار پھر محورہ ترجمہ دیکھیں اذا کلتا لسواہبی کا یوم الجمعاتی جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا انصد خموش ہو جاؤ و الامام یختبو جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو فقد لگوتا تو تم نے فضول بات کی یعنی جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے آئیے اب اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کو بات نہ کرنے سے اور نہیں روکنا اور کس طرح سے اگر ہم روکتے ہیں تو سزا ملے گی یا گناہ ملے گا سزا مین گناہ ملے گا کس طرح سے روکنے کا ہمیں گناہ ملے گا کیونکہ لگوتا کا مطلب فضول بات ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہے اور جو بات اللہ تعالیٰ کو نہ پسند ہے وہ ہمارے گناہوں میں شامل ہوتی ہے آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں علم کا پہلا عدب یہ ہے کہ علم کی بات کو توجہ اور خاموشی سے سنا جائے یعنی علم سیکھنے کا جو پہلا عدب ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے علم کی بات کر رہا ہے تو آپ نے توجہ اور خاموشی سے سنا ہے واضح و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ اور خاموشی سے سنا جائے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام سے کو واضح و نصیحت کر رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے سروں کو حلاتے بھی نہیں تھے ایسے لگتا تھا کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی حرکت کی تو جو ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان نہ جائیں پرندے بیٹھنے سے مرائی ہے کہ جو سن رہی ہیں اس میں کہیں کسی قسم کا خلل نہ آ جائے یعنی اتنی توجہ اور خاموشی سے سنتے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اٹھ جائیں گے اگر ہم نے تھوڑی سی بھی کوئی حرکت کی یعنی اتنی توجہ اور خاموشی سے سنتے تھے اور لیکن اگر بات دہان سے سنی ہی نہ جائے تو پھر اس کا کیا result ہوتا ہے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہوگا یعنی اگر ہم نے بات وجہ سے سنی ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور جب ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے تو پھر اس پر عمل کیسے ممکن ہے چنانچہ تاقید فرمائی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے جمعہ کے خطبہ کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے اگر ہم آپس میں باتیں کریں گے ایک تو ہماری توجہ مفضول ہوگی دوسری طرف دوسرا جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی توجہ سے نہیں سن پائیں گے اور نماز جمعہ کا خطبہ ہمارے لئے بہت اہم ہے نماز جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے نماز جمعہ کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے پرانے کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنو اے اہل ایمان ایزا نو دیا جب تمہیں پکارا جائے لسالات نماز کے لئے من یوم الجمعہ تی جمعہ کے دن فس او ایلہ ذکر اللہی تو اللہ کے ذکر کی طرف دھوڑتے آو وزارو اور چھوڑ دو البیہ خرید و فروخت کو انتجارت کو غروبار کو پھر دیکھیں یا ایوہ اللہ زینا آمنو اے اہل ایمان ایزا نو دیا لسالاتی من یوم الجمعہ تی جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لئے بلایا جائے فس او ایلہ ذکر اللہی تو اللہ کے ذکر کی طرف دھوڑتے ہوئے آو وزارو البیہ اور خرید و فروخت چھوڑ دو توڑتے ہوئے سمرادی ہے کہ آپ کی اس کے لئے تیاری ہونی چاہیے کہ آج جمعہ تل مبارک کا دن ہے اور میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے لہٰذا جب نماز کے لئے پکارا جائے جنہیں جب آزان ہو تو آپ فوراں نماز ادا کرنے کے لئے فوراں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں چلے جاؤ نماز جمعہ کی مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس لئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو سید الایام کہا ہے دنوں کا سردار جمعہ کی نماز فوراں پڑھنے کے لئے آؤ اور وہاں پہنچ کر جو سب سے ضروری چیز ہے وہ امام کا خطبہ ہے اور وہ آپ نے توجہ سے سننا ہے جمعہ کے دن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام دنوں کا سردار سید سردار الایام دنوں کا دنوں کا سردار کہا ہے اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بو رہا ہے تو اس سے منع کیا جائے یعنی اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں یا کوئی بات کر کے کسی کو بتا رہا ہے اگلا بھی شخص سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا جو بات کر رہا ہے آپ اس کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ جمعہ کے بعد آپ اس کو بتائیں کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران بات نہیں کرنی آپ نے اگر اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی اشارہ بات کی تو گویا آپ نے فضول بات کی یعنی جمعہ کے خطبہ کے دوران کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنا بھی نہیں ہے بلکہ جمعہ کے خطبہ کے بعد روکنا ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا فقد لغوتا تو تو نے فضول بات کی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور اس کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ جو بات کر رہا ہے وہ تو غلطی کر رہا ہے لیکن جب آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی اور کی توجہ بھی خطبہ سے ہٹ جائے اور اس کا سننے کا عمل متاثر ہو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو جمعہ کے خطبہ کے دوران بھی بات نہیں کرنی دینی چاہیے یعنی اس کو روک رہنے چاہیے پہلے جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے یا بعد میں اس کو بتائیں کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران بات نہیں کرنی لیکن بات کر رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے بعد میں بتائیں یہ تھی ہماری آج حدیث نمبر ٹویل جو جمعہ کے بارے میں تھی اور حدیث نمبر تھرٹین بھی جمعہ کے آداب کے بارے میں بھی ہے نیسٹ میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے اللہ حافظ